بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی ملے امتحان کے اندر میں فیل نہ ہوں میں اچھے نمروں سے پاس ہو جاؤں اور مجھے ہر میدان کے اندر کامیابی ملے تو سب سے پہلی بات تجھے ذہن نشین کر لیں کہ کامیابی انسان کو اسی وقت ملتی ہے جب انسان محنت کرے اور جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی محنت کا سمرہ ضرور عطا فرماتی ہے من جدہ و جدہ جو کوشش کرتا ہے تو وہ پا لیتا ہے جتنی انسان محنت کرتا ہے اسی کے بغدر انسان کو اس کا نتیجہ اور زلٹ بھی ملتا ہے تو امتحانات کے اندر کامیابی کے لیے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ہم محنت بھی کرتے ہیں لیکن مساوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب پیپر دینے کا وقت آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں یا پیپر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو میں کچھ وضائف آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کی برکت سے انشاءاللہ اور عزیز آپ کا پیور بھی آسان ہوگا اور اللہ رب العالمین آپ کو امتحانات کے اندر کامیابی بھی عطا فرمائیں گے تو سب سے پہلے اپنا یقین اس بات پر رکھیں کہ کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر یا پورا یقین ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائیں گے دوسری بات کہ آپ پوری تندہی کے ساتھ محنت کریں جو کتاب ہے جو سبق ہے جو لیسن ہے اس کو اچھی طرح یاد کریں اور اس کے بعد پانچو وقت کی نماز کا احتمام کریں اور اس کے ساتھ جب امتحانات کے دن آپ کے قریب آ جائیں تو ہر نماز کے بعد سورة الانشراح یعنی سورہ علم نشرت سے کہتے ہیں تو وہ ہر نماز کے بعد تین دفعہ پڑھ کر اپنے سینے کے اوپر پھونک مار لیں انشاءاللہ حلاظیز آپ کا سینہ کھل جائے گا اور سبق یاد کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اور اس کے ساتھ امتحانات کے دن جب قریب آ جائیں تو آپ ہر نماز کے بعد ڈیڑھ سو بار یا علیمو کا ورد کیا کریں یا علیمو ڈیڑھ سو بار ہر نماز کے بعد یا علیمو اور امتحانات کے دن کے اندر کسرت کے ساتھ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے یا علیمو یا علیمو یا علیمو یا علیمو کا ورد کیا کریں اور جس دن آپ کا پیپر ہو آپ کا امتحان ہو امتحانات کے دن کوشش کریں کہ تحجد کی پابندی کریں اور اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور سورہ القلم پڑھ کے جائیں سورہ القلم 29 میں پارے کی دوسری صورت ہے یہ اور سورہ یاسین یہ روزانہ امتحانات کے دن پڑھتی جایا کریں اور پیپر شروع کرنے سے پہلے ایک انتہائی مجرب آیت ہے اس کا بھی احتمام ضرور کیا کریں وہ سورہ انفال کی آیت نمبر بسٹھ ہے اس کا ایک حصہ ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ آیت کا اتنا حصہ آپ نے پیپر شروع کرنے سے پہلے سات بار پڑھنا ہے جب آپ کو قواصن پیپر مل جائے تو قواصن پیپر ملنے کے بعد آپ فوراً اس آیت کو پہلے سات بار پڑھیں اور اس کے بعد آپ قواصن پیپر کو پڑھنا شروع کریں یہ سورہ انفال کی آیت نمبر بسٹھ ہے اس کا آپ احتمام کریں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کو امتحانات کے اندر کامجابی انسی فرمائیں گے اور اچھے نمبروں کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ کو کامجابی اطاف فرمائیں گے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اللہ رب العالمین آپ کا حامیون اصل ہو السلام عليكم